نمشکار دوستو سواگت آپ سبی کا ہمارے چینل شیئر مارکیٹ میں بات کریں گے پارس ڈیفنس این سپیس ٹیکنالوجیز کے بارے میں تو کرن پرائز ہے سیون ہنڈرڈ ٹونٹی فائیب یہ فو سٹوک ہے جس نے لسٹنگ کے بعد بمپر ریٹرن دیئے تھے لوگوں نے بہت سارا پیسہ بھی یہاں پر بنایا اور بہت لوگوں نے یہاں پر پیسہ گوایا بھی میں پہلے بھی کئی ویڈیو بنا کے آپ کو پہلے بھی انفرم کر چکا تھا کیا کیا پرابلم ہے اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں وہی چیزیں آپ کو شیئر میں دیکھنے کے لیے ملی اگین اس کے پر بات کریں گے اور کچھ میجر پوائنٹ سے انہیں کور کریں گے جیسے کیش فلو کافی زیارہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو کمپنی کے پاس کیش فلو کتنا ہے ریٹرن اور ایکویٹی کتنی ہے ان سبھی چیزوں کے پر بات کریں گے پچھلے ایک منت کی بات کریں تو اراؤنڈ ڈیٹ پرسنٹ کی گراوٹ ہے سکس منت میں فورٹی سیون پرسنٹ کے ریٹرن آپ کو دیکھنے کے لیے ملے ہیں اور کافی زیادہ ایک امید تھی سٹاک سے اور اس نے اتنی لسٹنگ دی بھی پر بعد میں گراوٹ بھی ہمیں دیکھنے کے لیے ملی اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں پارس ٹیفنس کی تو آپ چیزیں کچھ بڑی ہی باریکی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی گورنمنٹ کے ساتھ کافی کلوسلی کام کرتی ہے اس ٹیکنولوجیز میں کافی زیادہ اچھے سے کام کر رہی ہے ملٹری کے لیے ویپن وغیرہ بھی ڈیزائن کرتی ہے ان سے ریلیٹڈ چیزیں مینوفیکچر بھی کرتی ہیں تو یہ کافی زیادہ ایک گنی چونی کمپنیز میں آیتی ہیں جو اس سیگمنٹ میں کام کرتی ہیں تو یہ تو اس کمپنی کے لیے پاؤسٹیپس ہے اب کچھ اور چیزوں کے اوپر نظر لاتے ہیں جیسے کہ کمپنی کتنی بڑی ہے تو 2844 کروڑ کی کمپنی ہے سٹوک بھی ابھی بھی کافی زیادہ ہائی ہے جو کہ 189 ہے اور اگر بات کریں کرنٹ پرائس کی تو 729 ہے یہ بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ ابھی مارکٹ اوپن ہے بک ویلیو 92 ہے تو بک ویلیو سے کافی زیادہ اوپر سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے 52 ویک لو بنایا تھا 456 کا اور ہائی بنایا 1272 کا فیس ویلیو ابھی دسکی ہے اور کمپنی نے ڈیویڈنٹ آپ کو ڈیکلیر نہیں کیا ہے کوئی بھی ڈیویڈنٹ نہیں دیا ہے ابھی ریزلٹ آئیں گے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کافی زیادہ پروفیٹ گین کرتی ہے تب وہ شایئر ڈیویڈنٹ دے دیں یہ صرف کمپنی to کمپنی ویری کرتا ہے یہ کمپنی کی مرضی ہے ریٹرن اون ایکویٹی کی بات کریں تو 7.93 ہے جو کی اراؤنڈ اراؤنڈ 16-17 سے باب ہونی چاہیے تو یہاں پر کافی زیادہ کم ہے ریٹرن اون کابیٹل ایمپلوئیڈ بھی کمپنی کا کافی زیادہ کم ہے تو ان چیزوں کے پر آپ کو دھیان دینا چاہیے کبھی بھی کسی سٹوک میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے then ہم کچھ اور چیزوں کے پر ہاں پر بات کریں گے کہ کمپنی کہاں کہاں سے کتنا کتنا پروفیٹ گین کر رہی ہے نیٹ پروفیٹ کی بات کریں تو کمپنی کی پاس نیٹ پروفیٹ ہے سپتمبر 2021 میں 8.48 کروڑ جو کی کافی زیادہ ہے اگر کمپنی لیکن جیسے ساپ کی کمپنی ہے اسے ساپ سے پروفیٹ ہم زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کمپنی بھی بہت بڑی کمپنی نہیں ہے سیلز کی بات کریں تو کمپنی کی سیلز لگاتار انکریز ہو رہی ہیں لیکن بیچ پر فلکشویشن بھی ہے میں کافی زیادہ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے جیسے کہ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مارچ 2018 میں 143 تھی جو کی مارچ 2021 میں کم ہو چکی ہے تو یہ چیز آپ کو دیکھنے چاہیے کہ کمپنی نے اپنی سیلز کو زیادہ انکریز نہیں کر پائی ہے کیونکہ یہ چیزیں گورنمنٹ کے لیے ہوتی ہیں پبلک اتنا زیادہ نہیں افورڈ نہیں کر سکتی جا فکر پبلک کے لیے اتنی زیادہ اویلیبل بھی نہیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں کے کوڈنگ بھی ان کے اوپر کافی زیادہ اثر پڑتا ہے دین اگر ہم بات کریں گے پروفیٹ بیفور ٹیکس کی تو کمپنی کے باس کرنٹلی ٹونٹی ٹو کروڑ کا پروفیٹ ہے جو کی پچھلے کچھ ٹائم سے لگ بھگ لگ بھگ سین چلا ہوا ہے ولکہ گرابٹ بھی ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہی ہے ایپی ایس کی بات کریں تو کمپنی پر شیئر کے بچے پانچ روپے کماری ہے جو کی پچھلے سال سات روپے تھا اور اس نے پچھلے سال تیتریس روپے تک تھا تو ان چیز کبھی آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ کمپنی کی بیلن شیٹ اتنی ذرا امپریسیو نہیں ہے لیکن اگر بات کریں ریزرپ کی تو کمپنی کا ریزرپ لگاتار انکریز ہو رہا ہے جو کی کافی ذرا پوزیٹیو سین ہے اور کمپنی کے باس کرنٹلی ٹری ہنڈرڈ ٹونٹی کروڑ تو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں اس کے بعد ایسٹس کی تو کمپنی کے پاس اچھے کاسے ایسٹس ہیں جو لگاتار انکریز ہو رہے ہیں یہ بھی ایک پوزیٹیو سین ہے کہ کمپنی کے ایسٹس 2018 سے لگاتار انکریز ہوتے ہوئے ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں اب یہ ہے میرا فیوریٹ پارٹ کیش فلو کی کمپنی کے پاس بزنس کر رہی جو بھی کر رہیے کمپنی کے پاس اصل میں کیش کتنا ہے تو کمپنی کے پاس جو کرنٹ کیش ہے وہ ہے فور کروڑ اپریشنل اپریٹنگ ایکٹیوٹیز میں انویسٹنگ ایکٹیوٹی میں ہے مائنس سکس اور فائننس ایکٹیوٹی میں ہے فائیو کروڑ نیٹ کیش فلو کی بات کریں تو وہ ہے تقریبا تقریبا تین کروڑ جو کی کافی زیادہ کم ہے تو آپ اس شیئر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ کرے گا ضرور بتائیے گا اور اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہم آپ کو ایڈوائز دوں گا کی ریزلٹ کا ویڈ کیجئے اسی ہی منت ریزلٹ آنے کی پوری پوری امید ہے کیونکہ ایک وارڈر اینڈ ہو چکا ہے اس منت کی لاسٹ میں جا فیر نیکس منت کی سٹارڈنگ میں آپ کو اس کے ریزلٹ دیکھنے کے لئے مل جائیں گے تو ابھی کے لئے دوستو اتنا ہی ویڈیو چھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولے گا